دوستو پنجاب کے باگی کانگریس نیتا نفجوت صدو کی چپی تکنیف کی حد تک پہنچ گئی ہے دوسرے سبدوں میں کہا جائے تو نفجوت صدو کی چپی اب چپنے لگی ہے ٹھیک ہے نفجوت صدو کی لڑائی کیپٹنز یا بادلوں سے ہوگی پر میڈیا یا پنجاب کی جنتہ کا بھلا کیا قصور ہے ایسے کوئی کٹی کر کے کیسے بیٹھ سکتا ہے نفجوت صدو سے باتچت کا سلسلہ شروع کرنے کے لیے ہمارے من میں ایک آئیڈیا آیا ہم نے کچھ پرشن آگچ پر دکھے اور ان کے جواب اپنی لائبریری میں موجود نفجوت صدو کے سامنے رکھے اس طرح ہم نے ایک انٹرویو تیار کیا ہے جو آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں کرپیہ ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں اس ویڈیو کے بارے میں کمنٹ بوکش میں دو شب دوی جرور چھوڑ دیں ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکون کو دبا دیں سب سے پہلے ہم نے نفجوت صدو سے اربند کیجریوال کے بارے میں پوچھا پھر ہم نے نفجوت صدو سے بادل سرکار کے بارے میں رائے پوچھی ہم نے نفجوت صدو سے ان کی بھاوی یوینو کے بارے میں کچھ بتانے کے لیے کہا ہم نے نفجوت صدو سے پوچھا کی آخر وہ کرنا کیا چاہتے ہیں ہم نے نفجوت صدو سے پوچھا کی آپ یہ سب کریں گے کہتے ہیں جب ہم نے پوچھا کی یہ آپ کب کریں گے ہم نے پوچھا کی آخر چپ چپ آپ کر کیا رہے ہیں یہ ایک ایسا آندولن ہے یہ ایک ایسی ریولیوشن ہے جو نوجوانوں کو اور پنجاب کو ایک صحیح دشا دے سکتی اور صدو بولے اور شاعری نہ ہو تو پھر کچھ بھی مکمل نہیں ہوتا تو ہم بیج بو رہے ہیں کہ پھول کھل کے چمن کو بہار دیں ہم دشا دے رہے ہیں کہ ہمارے نوجوان اپنی پردہ سے مل کے پنجاب کو سوا دیں ہم نے پوچھا کی یہ سب کچھ کیا کیسے جائے گا آخر ہم نے آج کی حالات پر کچھ بات سنانے کیلئے کہا ہم ابھی کچھ اور بات کرنے کے موڑ میں تھے لیکن ہماری لائبریری میں موجود نوجوان صدو کچھ اس عدہ کے ساتھ چلتے بنے بہت 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 ختم کھٹے